بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بیس مارچ بروزبد ہم بات کریں گے دو اہم اشیوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مزید دو مقدمات میں بریت کا آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے جبکہ عمران خان کی سائفر کیس میں جو اپیل پر سمات ہوئی ہے سزا کے خلاف اپیل پر اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے اہم جو عمران خان کے وزیر اعلی خیبر پخنون خواہ علی امین گنڈاپور کو ناہل کرنے کا خواب تھا وہ چکنا چور کر دیا ہے پشاورائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن میں جاری تمام کی تمام کاروائی کو روک دیا ہے اور نوٹ سے اس کو موطل کر دیا ہے یہ وہ کام تھا جس کے اوپر کہا یہ جا رہا تھا کہ جو علی امین گنڈاپور ہے وہ عید سے پہلے پہلے ان کو فارق کر دیا جائے گا بہت باتیں کی جا رہی تھی لیکن بڑا ریلیف ملا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی سربراہی میں عمران خان کی اپیلوں پر سماعت ہوئی دو رکنی بینچ تھا جسٹس میاں گولحسن اورنگزیب صاحب اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سزا کے خلاف اپیلوں میں سب سے پہلے جو انٹیرم ریلیف کی درخواست ہوتی ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے جو سزا سسپینڈ کرنے کی لیکن ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں پہلے ٹیکنیکل تھا اپیلوں کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو ایف ای اے کی اتراز تھا اس کے اوپر عدالت نے ڈسکس کیا اور عدالت میں معاملہ چلتا رہا پھر اس کے بعد اب آکے جو سرکاری وکیل کی تائیناتی ہے آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے سرکاری وکیل جس کو تائینات کیا گیا تھا وہ بھی پیش ہوئے اور پھر اس کے اوپر سارا دن معاملہ چلتا رہا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آیاد شوکت عدالت میں پیش ہوئے سماعت کے آغاز پر سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری وکلا کو صرف ایک دن کے لیے مقرر کیا گیا تھا ایڈوکیٹ جنرل نے دونوں کانسلز کے نام دیئے تھے جب کسی وکیل کو نہ کر سکیں تو تب بھی وکیل دینے کا قانون موجود ہے ہائی کورٹ رولز کے والیم 3 چپٹر 24 میں کانسل دینے کا بتایا گیا ہے مخصوص حالات میں سیشن جاتے سرکاری فنڈز سے وکیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم وکلا موجود تھے کیسی 18 دن پہلے شروع کیا عدالت یہاں پر سرکاری وکیل دینے کی مجاز نہیں تھی عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے لیے سرکاری وکیل مقرر کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا جن فیصلوں پر انحصار کیا گیا ان میں دو تین سال تاخیر پر سرکاری وکلا مقرر کیے گئے تھے میں نے جد صاحب کو بتایا تھا کہ ان کیسز کی صورتحال اس کیس سے مختلف ہے اگر عدالت ملزم کی جانب سے سرکاری وکیل مقرر کرتی بھی ہے تو ان کو مناسب وقت دینا ضروری ہوتا ہے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے سلمان سفدر نے بتایا کہ کوئی بھی حالات نہیں تھے کہ سرکاری وکیلوں کی تائناتی ہوتی جس فیصلے کی نظیر پر ٹرائل کورٹ نے انحصار کیا اس میں حالات مختلف تھے جسٹس میاں گلہسنم اور انگزیب نے رماغ دیا کہ مگر کونسلز دینے سے متعلق عدالتی فیصلے موجود ہیں اگر کسی ملزم کی کیس میں دلچسپی نہ ہو وکیل نہ کر رہا ہو ٹرائل تو چلے گا نا ہائی کورٹ رولز میں کہیں پر ایڈوکیٹ جنرل کو نام دینے کا کہا گیا ہے مگر کہیں پر کسی کا نام نہیں ہے وکیل نے جواب دیا کہ اس کیس میں بڑے سینئر سپیشل پروسیکیوٹرز تائنات کیے گئے چیف جسٹس نے سفسار کیا کہ ہمیں بتائیں کہ سرکاری وکلہ کی تائناتی کس کانون کے تحت ہوتی ہے سرکاری وکلہ مقرر کرنا کسی کورٹ کی دیر اختیار ہے یا کسی اور کا عام حالات میں تو ایڈوکیٹ جنرل یا پروسیکیوٹر جنرل ہی نام دیتے ہیں یہاں پر بات ڈیفینس کانسل کی ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کہ یہاں تائناتی کس کانون کے تحت ہوگی جسٹس میہ گلہ سن اور اگزیب نے کہا کہ اس وجہ سے ہم نے ایڈوکیٹ جنرل کو آج بلائیا ہے کیا جس ای میل کے ذریعے نام مانگے گئے وہ ای میل ریکارڈ کا حصہ ہے جس ڈیفینس کانسلز کو تائنات کیا گیا وہ دونوں سرکاری وکیل ہیں ایڈوکیٹ جنرل پروسیکیوٹرز اور سرکاری وکیل سے مطلب ریاست ہے کیونکہ یہ ریاست کا حصہ ہے عدالت نے سفسار کیا کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل عدالتی حکمات کو نظر انداز کرتے ہیں تو تب کیا ہوتا وکیل نے بتایا کہ سکندر ذلکرنین اس کیس میں وکیل مقرر تھے وکلا پہنچتے بھی تھے مگر تاخیر بھی ہوتی تھی اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ ہمیں ڈیفینس کانسل کی تائناتی سے متعلق لیگیلٹی بتائیں وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ڈیفینس کانسل کی تائناتی سے متعلق کوئی لیگیلٹی نہیں تھی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سلمان صاحب آپ بار بار لائنز آؤٹ جا رہے ہیں جس سوال کا جواب پوچھا جائے وہ بتائیں سلمان صفدر نے کہا کہ دس گواہ ایسے تھے جن کے وقلہ کی غیر موجودگی میں بیانات ریکارڈ کروائے گئے تمام وقلہ موجود ہیں مگر ان کو باہر روکا گیا جب ہم اندر گئے تو ہم اہم گواہ چلا گیا تھا اس کیس میں اہم گواہ آزم خان تھا آزم خان کا بیان بھی ہماری غیر موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا جب ہم کمرہ عدالت پہنچ گئے تو جد صاحب نے کہا ہم بیان کلمت کرا چکے ہیں عدالت نے دریافت کیا کہ صرف چار گواہ نے آپ کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کروائے آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہم گواہ پر جرہیں کریں گے پھر آگے ٹرائل چلایا جائے گا وقیل نے بتایا کہ ہم نے عدالت سے استعداد کی تھی کہ گواہ پر ہمیں جرہ کرنے کا موقع دیا جائے عدالت نے کہا اس کیس میں ذرکاری وقیل کو کیوں تائنات کیا گیا جسٹس میاں گلسن اور انگزیم نے رماغ دے ایک ایڈوکیٹ جنرل کی بجائے بار صدر کو کیوں نہیں لکھا گیا جسٹس آمر فاروق کا کہنا تھا کہ سرکاری وقیل کا کام زیادہ در پروسیکیوشن کی طرف ہوتا ہے وقیل سلمان صفدر نے بتایا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جو مانگا گیا اس کے مطابق میں نے نام دے دیئے اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ملک عبد الرحمن اور حضرت یونس کو ڈیفنس کانسلز تائنات کیا گیا تھا ملک عبد الرحمن نے دوہزار سولہ میں ڈسٹرک کورٹس کا لیسنس لیا ہائی کورٹ کی پریکٹس کے ان کو ڈیفنس کانسل مقرر کیا گیا مجھے سٹیٹ کانسلز میں جو قابل لگتے تھے انہی کا نام دیا مجھے کہا گیا کہ ہمیں سرکاری وقیل دیا جائیں تو میں نے دو نام دے دیئے جسٹس میاں گلسن اور انگزیب نے کہا کہ عدالت میں صرف سرکاری وقیلوں کے نام کیوں مانگے تھے وقیل سلمان صفدر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے عدالت سے استعداد کی کہ ہمارے غیر موجودگی میں جن دس گواہوں کے بیانات کلم بند کیے انہیں واپس کریں میرے تئیس سالہ وقالت کے کیریئر میں اس طرح کی عدالتی کاروائی پہلی بار دیکھی ہے کہ جج وکیل کو ہی نہ سنے ایک گواہ کا بیان کلم بند کرنے کے بعد اس پر تین گھنٹے تک جرا ہوئی عدالت نے رماغت ہے کہ ہم ابھی تک چھبیس جنوری کے آرڈر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ سرکاری وکیل کیسے تائینات ہوئے سماج جاری رکھتے ہو عدالت نے رماغت ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے کیسے سمجھا کہ سرکاری وکیلی تائینات کیے جائیں ایڈوکیٹ جنرل کیوں بار اسوسییشن کا صدر کیوں نہیں تھا سٹیٹ کانسل تو پروسیکیوشن کی طرف سے بھی ہوتا ہے ان دونوں سرکاری وکیلوں کی کتنی سٹینڈنگ تھی اس پر بتایا گیا جی کہ صرف چھے چھے سال سٹینڈنگ تھی جسٹرز میہ گلہسن اور اگزیم نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے سرکاری وکیل مانگا انہوں نے تائینات کر دیا جب میں سپیشل کورس کو دیکھ رہا تھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں اس وقت چھے کیسز تھے وکیل پی ٹی اے نے بتایا کہ میں نے جد پر اتراز کی درخواست دی تھی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں میں نے کہا ہماری غیر موجودگی میں آپ نے گواہ کا بیان ریکارڈ کروایا جد صاحب نے تین گھنٹے ہماری درخواست سنی اور خارش کر دی جسٹس میاں گولہ سنو اور اگزیم نے ریمارس دیا کہ یہ کورٹ آرڈر میں بار بار سرکاری وکیل کیا لکھا گیا ہے سرکاری وکیل سے ایڈوکیٹ جنرل کو تاثر ملا ہوگا کہ سرکاری وکیل فرام کرنے یہ لیٹر صرف ایڈوکیٹ جنرل کو کیوں لکھا گیا صدر بار اسیسیشن کو کیوں نہیں لکھا گیا جسٹس میاں گولہ سنو اور اگزیم نے ایڈوکیٹ جنرل سے دریافت کیا کہ آپ نے سرکاری وقلہ میں سے ان دونوں کی کیوں نام دیا اور سینئر وکیل کیوں نہ دیا ایڈوکٹ جنرل نے بتایا کہ ٹرائل کور نے اپنے آرڈر میں واضح لکھا تھا کہ سرکاری وکیل مقرر کیا جہاں وکیل تحریک انصاف نے کہا کہ یہ پروفیشنل مسکنڈکٹ کا کیس ہے اس پر عدالت نے کہا کہ نہیں جی ایڈوکٹ جنرل کا تو کوئی قصور نہیں ہے ایڈوکٹ جنرل نے تو اپنے نام دے دیئے تھے بہرحال جسٹر میاں گلہ سنڈر انگزیب نے دیماغ دیا کہ اگر وہ کسی اور کیس میں آتے رہے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ یہ تو سرکار کی جانب سے یہ دونوں وکیل سرکار کی جانب سے پیش ہوتے تھے اور ابھی جو کیس ہے بشرا بیگم کا جس میں ان کو جو نوٹفکیشن جاری ہوا تھا اڈیالا جیل سے بنی گالا منتقل ہونے کا اس میں بھی ہماری درخواستوں کے خلاف جو سرکاری وکیل ہیں وہ یہی وکیل ہیں جو بشرا بیگم کے خلاف پیش ہوتے ہیں اس پیٹیشن کے تو یہ کیسے وکیل ہو سکتے تھے وکیل نے کہا جب معاملہ زیر سماعت ہو تو اس معاملے میں ویسے بڑی حتیات ہونی چاہیے بیرون ملک میں جونیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے میڈیا اور اخبار نہیں پڑا عدالت نے کہا کہ الیکٹرونک میڈیا اور اب سوشل میڈیا ہے تو اب میڈیا تقسیم ہو گیا ہے اور عدالتی کاروائی میڈیا پر جاتی ہے وکیل کو میڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے جبکہ زیر سماعت ہو سلمان صفدر نے کہا کہ جی وکیل کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور ججز کو بھی میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے اب عدالت نے ایڈوکٹ جنرل سے سرکاری وکیل کے جیل وزرڈ سے متعلق ریکارڈ طلب کر لیا کہ یہ سرکاری وکیل تائینات ہونے سے پہلے یہ جو دونوں وکیل تھے یہ جیل جایا کرتے تھے اس کیس میں جو پروسیکیوشن کا کیس تائفہ یہ کا عدالت نے رباہ دیا کہ دیفنڈ کانسلز کی تائیناتی سے متعلق ریکارڈ بھی عدالت کے سامنے پیش کریں عدالت نے سپریٹرنر اڈیالا جیل سے ڈیسمبل اور جنوری کے حاضری ریجسٹر کی کوپیاں فرام کرنے کی عدایت کرتے ہوئے سماعت پچیس مارچ تک ملتوی کر دی اب اگر تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ سرکاری وکلا کی تائیناتی ہی غیر قانونی تھی تو اور اس بنیاد پر کیس ریمانڈ ہو جائے عدالت از خود عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے جو اپیل میں مانگا نہیں گیا عدالت اپنے تین نہیں کر سکتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کریمنل کاروائی ہے اور پہلے دو دفعہ کیس ریمانڈ ہو چکا ہے اور نئے سرے سے کاروائی شروع ہوئی تھی اب اگر دوبارہ یہ کیس ریمانڈ کیا جاتا ہے تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کسی اور جد صاحب کے پاس ہو اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ عدالت اس میں کیونکہ جو بلنڈر ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے اس کا بینفیٹ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے بریت کی صورت میں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے سزا تو کل ادم ہونی ہونی ہے اس کے بعد واپس جاتا ہے یا اپیل میں ہی سائٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ نواز شریف کی فرد جرم کے حوالے سے سوال تھا تو چیف جسٹس ہمبر فاروق صاحب بینچ نے کہا تھا کہ ہم اپیل میں اس کو دیکھ لیں گے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو اب اپیل میں ہی چیزوں کو دیکھا جائے دوسری جانب عدالت نے ڈسٹرک انڈسیشن عدالت نے جوڈیشن مجسٹریٹ تھے سحیب بلال رانجہ انہوں نے عمران خان اور دیگر کو جو توڑ پوڑ کے مقدمات تھے جلاو گروہ کے مقدمات میں بری کر دیا ہے اس میں جن کو بری کیا گیا ہے اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں سیف اللہ نیازی بھی ہیں عمر محمود کیانی بھی ہیں پرویز خٹک ہیں شیری مزاری ہیں فیصل جعوید ہیں اسد عمر ہیں راجہ خورم نواز ہیں اور شیخ رشید بارہ ملزمان کو بری کیا ہے یہ جو مقدمہ تھا احتجاج اور توڑ پوڑ کا اس میں دو مقدمات سے فرد جرمائید ہونے سے پہلے ہی بری کیا گیا ہے دو مقدمات میں کل بری کیا ہے دو مقدمات میں آج بری کیا ہے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا چونکہ ان مقدمات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی دوسری طرف پشاورہ ای کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی عمین گنڈا پرکین اہلی کے لیے درخواست پر الیکشن کمیشن کی کاروائی کے خلاف کیس میں حکم امتناہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کاروائی سے روک دیا کیس قسمہ دو رکنی بینچ نے کی جسٹس ایجاز انور اور جسٹس وقار احمد نے سکندر شاہ ایڈوکیڈ نے دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن کو علی عمین گنڈا پر کے خلاف اساسے ظاہر نہ کرنے پر شکایت کی گئی الیکشن کمیشن نے علی عمین گنڈا پر کو 26 مارچ کو طلب کیا ہوا ہے وکیل کا کہنا تھا کہ الی عمین گنڈا پر کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اور وہ حلف بھی لے چکے ہیں جس پر جسٹس ایجاز انور نے رماس دیا کہ ابھی تو صرف نوٹس ہوا ہے وکیل نے کہا کہ دراصل انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کاروائی کا اختیار نہیں ہے کاغذات نمزدگی کے وقت اتراز کا موقع تھا اس وقت کو اتراز نہیں کیا گیا وکیل نے بتایا کہ کس قانون کے دائد الیکشن کمیشن نے کاروائی کا آغاز کیا جس پر جسٹس ایجاز انور نے رماس دیا کہ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ کسی ادارے کے پاس صادق و امین قرار دینے کا اختیار نہیں ہے یہ تو اب معاملہ آ گیا الیکشن کمیشن اف پاکستان نے مالی احساس زاہر نہ کرنے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ علی امین گنڈا پر کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا اور الیکشن کمیشن کے دو رکنی بینچ نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے چھبیس مارچ کے لیے علی امین گنڈا پر کو طلب کیا تھا تو پشاورہ کورٹ نے کہا کہ اب تو سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ بھئی کسی کے بعد صادق اور امین قرار دینے کا جو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف ہے میں نے اسی دن آپ کو کہا تھا کہ کس بنیاد پر یہ کاروائی ختم ہو جائے گی کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی حد تک تو سپریم کورٹ پاکستان قرار دے چکی ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف تو ایک بس ایسا آرٹیکل ہے جو ووٹرز کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے باقی اس کا جو عمل درامت کا سیکشن یا اس کا جو پرنسیپ علیہ وہ ختم کر دیا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کو ڈیڈ کر دیا ہے سسپنڈ کر دیا ہے ایک طرح سے سپریم کورٹہ پاکستان کی حالی ایجزمنٹ نے اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن کی کاروائی کو بھی روک دیا ہے نوٹس بھی سسپنڈ کر دیا ہے اور ساتھ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے اب جب کاروائی روک دی گئی ہے تو اب چھبیس مارچ کو الیکشن کمیشن پیش نہیں ہوں گے بلکہ اب الیکشن کمیشن اپنا سمان اٹھا کے پشاورائی کورٹ میں آئے گا اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد